اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور آپ کو ہمارے اگر تجزیر پسند آتے ہوں تو اسے پسند کر کے شیئر ضرور کریں اہم ایشو جو چل رہا ہے دو دن سے وہ یہی ہے اس پر آپ لوگ بہت کچھ سن چکے ہوں گے ساقب نصار کی ویڈیو اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں کافی عرصوں سے جن کو پتا ہے میرے بارے میں میرے بہنات بھی پڑھے ہیں وہی جانتے ہوں گے کہ میں نے دوہزار انیس میں کہا تھا کہ مریم کے پاس دو آوڈیو ویڈیوز موجود ہیں ججز کی اور آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں ویڈیو جو ہے عرشت چودری کی آگئی تھی اس کے بعد پہ رہا سے چند ماہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں نے کچھ فیبریکیٹڈ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو کہیں شخصیات کی ہیں اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ آگئی ہیں اور اگزیکلی ہے ابھی ایک تو ویڈیوز آقب نصار کیا ہی لیکن تین چار بلکہ پانچ چھے ویڈیوز ان کے پاس ہیں جس میں ایک دو تو مجھے بتائے کہ وہ صحیح ہیں اور ایک تو اس میں کسی آرمی کے چرنیل کی ہے جو مریم نواز کے حوالے سے اور ایک جو ہے وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے اور دو تین ہے وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے تو بہرحال یہ افسوس ناک کام جو ہے یہ بہت غلط ایک ٹرنڈ چل گیا ہمارے ملک میں گو کہ پاکستان کی سیاست میں یہ توفانے بتنبیسی تو چلتی رہی گئے بھوٹا صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو نواز شیف کے دور کے اندر بھی بے نظیر کے اور یہاں تصویریں بغیرہ پھیکی گئیں بہت بری چیز ہے لیکن اس مرتبہ جو ہے اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے جو یہ کچھ کیا جارہا ہے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کے جو ویڈیوز یا آڈیوز لائے جارہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے سیاستدانوں کے علاوہ تو بات بھی خط ہے لیکن اداروں کے سربراہوں کے لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اداروں کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں اور ادارے بھی اگر عدلیہ اور فوج جیسے ہوں تو پھر ریاستوں کا مستقبل دعو پہ لگ جاتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں تو یہ بہت برا ہوا لیکن یہ بھی اچھا ہوگا ہے کہ بات کھل گئی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ فیبریکیٹڈ ہے پتہ لگ گیا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ساکب نصار صاحب کی ویڈیو کو اپوزیشن جو ہے یہ بھی کشو بنا رہی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو لیکن جس طرح ہمارا میڈیا اچھالتا ہے نا کہ ساکب نصار کی ویڈیو آگئی اور انہوں نے جناب نواز شریف کو جان بوچ کے غلط سزا دی تھی اور مریم نواز کے حوالے سے یہ کہا یہ کہا تو یہ ساری چیزیں جس طرح ہمارا میڈیا ڈسکس کرتا ہے نا جس سے ہمارے اداروں کی خراب ہوتی اس کو اچھالتے ہیں تو وہ جو ہے پھر غیر ملکی میڈیا جو نا اس کو پھر اپنے پرسپشن ہوتا نا ملک کے ریاستوں کے خلاف وہ اس پس منظر بھی دیتے ہیں اور وہ ریپورٹس اور وہ ویڈیو اور وہ آپ کے وزیروں کے بیانات جو ہے نا وہ پھر جب کسی ملک کے خلاف جب ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو وہ سب اس کے لیے جو ان کے تھنگ ٹینکس ہوتے ہیں اس کے لیے پھر مواد مواد تو چاہیے ہوتا نا پاکستان کے خلاف پر کوئی کام کرنا ہے امریکن تھنگ ٹینکس کو یا مغربی تھنگ ٹینکس کو تو کچھ مواد تو چاہیے نا بھائی تو مواد یہ تو نہیں کہا محمد فیصل کا تو مواد نہیں لے گا نا جو میرے ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زید بکر یا حامد یا راشد تو ان کی باتوں کو تو نہیں لیا جائے گا نا مواد کس سے لیں گے مواد لیں گے حکومتی اداروں کا مواد لیں گے آپ کے اداروں کے سربراہوں کا یہ چیزیں مواد کے طور پر لی جاتی ہیں ابھی مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں جو عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ جو پیرشوٹرز ہیں نا وہ انہوں نے جو ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ تو چلی رہا ہے نا اللہ کرے کہ یہ معاملہ ہو لیکن ساتھ میں ابھی ہمارے ساکم یہ جو ہیں فواد چورتی صاحب انہوں نے ایک بیان دے مارا بغیر سوچے سمجھے تحریک لبے کہ پاکستان کے پر انہوں نے کہہ جائے کہ جناب جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ریاست کو پیچھ اٹنا پڑا ہے بھئی یہ بات آپ کو نہیں کہنی چیئی تھی انہوں نے پہلے بھی کہی تھی اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اور بیان یہ بھی دے دیا کہ ریاستیں جو ہیں وہ انتحاف پسندی کے خلاف کردار ادا کرتی ہیں اور ہم کردار ادا کرتے رہیں گے لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں ابھی تک پیچھے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے خلاف میں نے اپسے پہلے کہا تھا کہ قرارداد امیرکہ میں تیار ہو رہی ہے انتحاف پسندی کے خلاف یہ فواد چورتی کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی اسی قسم کے بیانات جو ہے نا وہ عمران خان کی جنہیں گرفت اگر مضبوط ہوتی ہے وہ گرفت جو ہے نا پھر یہ اس قسم کے بیانات اور ان کے پیراشیوٹر جو مغرب کے جو ہیں نا مطلب کیا کرنے چاہیے مفات کے لئے جو کام کرتے ہیں وہ سارے معاملات کو کمزور کر دیتے ہیں میں بہت دیکھتے رہتا ہوں بڑے تجزیہ نکار ہیں اور جناب بڑے کیا کرتے ہیں دو دو گھنٹے تک جن کے مطلب ایک دن میں چار جار ویڈیو چینل چلاتے ہیں اور مطلب ان کے بڑے ملینز کے اندر ان کے فالورز ہیں وہ بڑا مطلب پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ جناب وہ تو پی ڈی ایم بڑی کمزور ہو گئی پی ڈی ایم تو ٹوٹ فوٹ گئی خان صاحب کی تو قسمت اچھی ہے بھائیو کس دنیا میں آپ لوگ کھوئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم نہیں کوئی ٹوٹ فوٹ ہوئی پی ڈی ایم جو چل رہی ہے پی ڈی ایم کو چلائے اسی طرح جا رہا ہے پی ڈی ایم کے جو گارڈ فاظر ہے نا پی ڈی ایم کے اندر کون ہے پی ڈی ایم کے اندر نواز شریف ہے پی ڈی ایم کے اندر زرداری ہے زرداری کے پیچھے کون ہے بائیڈن ہے انہوں کے پیچھے کون ہے برطانیہ بھارت ہے ان کے گارڈ فاظر وہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے سلو مومنٹ رکھنا ہے اور اسی قسم کی حرکتیں کرنا ہے آ جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں عمران خان کو فسا کے رکھنا ہے عمران خان کو انگیج رکھنا ہے کام اصل میں ہم نے کرنا ہے کام وہ کر رہے ہیں فسا دیا عمران خان کو آپ نے جا کے آئی ایم ایف کے اندر آج عمران خان کا بیان نہیں سنا آپ نے اگر میں نے آپ کوئی بات بتائی تھی میرے ویڈیو کر آپ گھوڑ سے سنا کریں میں نے آپ سے کیا کہا تھا گزشتہ ہوتے بھی کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے پی ڈی ایم سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کوئی ہوم برک ہے اگر عمران کو ہٹا دی جائے انہوں نے کہا کہ کیا خاک ہوم برک ہو گا ان کے پاس یہ تو خود کسی کے جیسے میں نے کہا کہ اپنے ان کے جو گارڈ پادر ہیں جو ان کے جو سرپرہ سے ان کے کہنے پر چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ہوم برک نہیں ہے تو نتیجہ کیا کہ پھر انہوں نے کہا کہ عمران کوئی چلائے ہیں لیکن یہ اس لیے مطمئن ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نہیں چل پائیں گے اب بھی دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جو لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں یہ آپ کے تجین اکار بھی کہہ رہے تھے حبارات میں بھی یہ آپ دیکھ رہا تھا جنوری تک اور فروری تک آپ کو کوئی پیسہ ملنے والا نہیں یہ سب جھوٹ بول رہا ہے شوقت ترین صاحب کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا ہے وہ ایوب آفری دی ان کو ہٹا کر اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا ایم ایف نے کہ جب وہ آپ سائن کریں گے تو ان کی مطلب سٹرانگ ہو جائے پوزیشن اب وہ جو ماہیدے مانگ رہے ہیں اس ماہیدے کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے چند ماہ پہلے آپ سے قبل کہا ہی تھی یہ بات کہ سٹیٹ بینک کو یہ لوگ مانگ رہے ہیں لوگ ہماری بات نہیں مانی لوگ سب کہتے ہیں کہ نہیں فرزہ وہ غلط کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ سٹیٹ بینک کو ٹوٹل ہمارے پاس دیں سٹیٹ بینک کو مانگ رہے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی اور مزید آپ قیمت بڑھائیں دوسرا کہہ رہے ہیں گیس کی قیمت ہو پڑھائیں تیسرا وہ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت بڑھائیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جب میں آج آپ سے بات کروں تو پیٹرول کی اور گیس کی اور بجلی کی کیا قیمت ہے آج یہ حال ہو گیا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر جب اس میں مزید اصافہ ہو جائے گا اور مزید کر دیا جائے گا تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا نتیجہ کیا ہوگا کہ تنگ آمد بجنگ آمد اور آئی ایمف یہ ہی چاہتی ہے کہ تنگ آمد ہو بجنگ آمد ہو اور اس کے نتیجے میں کیا ہو کہ لوگ روڈوں پر آئیں پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں بے انتہا حالات خراب ہوں بھوک اور معیشت اتنی بگڑ جائے کہ پھر چین نے جو آپ پیسہ لگانا ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو کمزور رہا ہے سمجھے یہ پی ڈی ایم میں سے وہ لجھا کر رہا ہے خان صاحب کی جتنی ایبلیٹی تھی خان صاحب کی جتنی بھی ان کی قابلیت تھی وہ ایک بین الاقوامی لیڈر کے طور پر وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جناب کو پہلی ہوئی تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں اور دنیا کے اندر خان صاحب اگر جو خان صاحب یہاں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو یہ پاگلوں کی طرح میں خان صاحب کی حمایت نہیں کر رہا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ تقریر کرتے ہیں تو لوگ پاگلوں کی طرح شور کرتے ہیں لیکن یہی عمران خان اگر باہر جا کے اگر فورن ڈیگریٹریز کے ساتھ جب تقریر کرے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے لوگ کتنا سنتے ہیں یہ میں میں کوئی عمران کی تعریف نہیں کر رہا کیونکہ میرا خود انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ لنک اپ رہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری کوئی خان سے لے میں نہیں کوئی خان سے لے لوگ تو فورن فتوہ لگانے لگتا ہے فیصل صاحب آپ خان صاحب کی تعریف میں تعریف نہیں کر رہا میں لوگوں ہی بات بتا رہا ہوں تو بنیاری طور پر اس کے اندر یہ ایبلیٹی ہے لیکن اس ایبلیٹی کو کیش نہیں کرانے دی رہی کون پی ڈی ایم پی ڈی ایم اب بہت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے پی ڈی ایم میں تاریخیں دے دیں لوگ بڑے خوش ہیں جی وہ تو کچھ نہیں کر سکتے وہ تو تاریخیں دے رہی ہے وہ تو ٹوٹ گئی ہے وہ بہت خاموشی کے ساتھ بہت طریقے کے ساتھ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے عمران خان سے جو کرنے والے کام تھے وہ نہیں کرنے دیے انہیں اپوزیشن نے اپنے تمام پیرے شیوٹر عمران خان کی گرد لگا دی جتنے سارے مشیر ہیں وہ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کا آج بیان کیا ہے کہ ہمارا پاس پیسے نہیں ہوں گے ہمارا چلانے کے لیے تو بھئی آپ نے اکی آون مشیر کیوں رکھے ان اکی آون مشیروں کے اندر تخیبن کوش نہیں ہے کوش نہیں نہیں میں بتا دوں کم از کم چھتیس مشیر تو آپ کے اپوزیشن کے ہیں جو اپوزیشن کے لیے کام کرتے ہیں 36 اس وقت بندے ہیں ان اکی آون مشیروں کے اندر جو اپوزیشن کے ہیں ان کو جا کے خبریں دیتے اور مغرب کے پیرول کے اوپر ہیں تو ان کو ہٹائیں تو بہت ساری باتیں ہیں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ابھی بھی دیکھنا ہوگا معاملات اتنے بہت لوگوش ہو گئے ہیں کہ ہم نے دو بل پاس کر لیے وہ بل آپ نے پاس کر لیے ٹھیک ہے اچھی باتیں کر لیے لیکن یہ بل پاس کرنا کوئی کمال کی بات نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بل پاس ہو جاتا ہے عوام وہ آپ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ آپ اچھی طریقے سے کرا لیں گے غیر ملکیوں کو ووٹنگ کا لسٹ مطلب حق دے دیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب ایک عام روڈ پہ چلنے والا آدمی جب بھوکا مر رہا ہوگا جب لوگوں کے سامنے ان کی گھر میں بچے بلک رہے ہوں گے تو لوگوں کے گھر کے جب چولے نہیں جلیں گے لوگوں کے پاس گاڑی میں موٹر سائیگل میں ڈالنے کا پیٹرول نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ وہ جو اوورسیز سے جو ووٹ آئے گا یا جو ووٹنگ مشین ہوگی وہ کس کام ہوگی کیا ووٹنگ مشین یا باہر سے آنے والا ووٹ کسی غریب آدمی کا پیٹ بھر دے گا ایسا نہیں ہوتا یہ بنیاری طور پر اس قسم کی باتیں کر کے سارے کے لوگ تعریفیں کر کے بڑا کمال کر دیا بڑا کچھ کمال نہیں ہوا ہے حالات بہت خراب ہیں بہت حالات پاکستان کی گرد بہت حالات تنگ ہو رہے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا حالات اچھے نہیں ہیں اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے عمران خان صاحب کوشش کریں اب جو میں نے کہا تھا کہ ابھی بھی عمران خان صاحب بس ٹائم ہے غیر ملکی لوگوں کے پاس جائیں انٹرنیشن جو اہم پرسنیلیٹیز ان کے ساتھ لنک اپ کریں پاکستان ایک نیوکلئر طاقت ہے پاکستان کی ایک اہمیت ہے میں ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک وقت کسی اہم نام نہیں لوں گا پاکستان کے دوست ملکی ہے لیکن اتا قریب ہی نہیں ہے اس کے ایک سربراہ نے ایک بات کہی تھی نیجی میہ فیل میں اس نے کہا تھا کہ عمران خان کی اور مہاتیر محمد کے حوالے دو آدمی کے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ اور پردگان بھی کہ یہ دو تین لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ لوگ متحرک ہوں تو یہ مسلم دنیا کو نہ صرف اکھٹا کر سکتے ہیں بلکہ اگر یہ چاہے تو انہوں کو یہ ایک ایڈوائس ہی کہ ایک دفاع کے حوالے سے بلکہ یہ کام کریں کہ ایک مالیاتی یہ بنائیں کمیشن یعنی جیسے ہیں ای 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 ایف ای یعنی اسلامی مالیاتی اسلامی فائننشل یا کچھ غزم کا کوئی بنا کے ایک وہ فنڈ بنا دیں جس میں کہ تمام مسلم مالک جو ہیں ان کے اگر کوئی بھی ان کی مالیاتی پرابلم ہوتی یا کوئی اگر ملک اگر کیا کہتے ہیں دیوالیا ہوتا ہے مسلم ملک تو اس کو پھر یہ بھیل آؤڈ کریں اور وہ ملک جو ہے سود کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ وہ ملک جتنا اس کو قرضہ دیا ہے گا اس کے بعد وہ اپنا حصہ تھوڑا سا بڑھا دے گا اس کے اندر اس فرنڈ کے اندر ایک بڑی اچھی چیز تھی تو یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی عمران خان کو اس چیز کے پر توجہ دے لیکن وہی بات جو ہم نے آپ سے کہی کہ عمران خان کو یہ پی ڈی ایم والوں نے اور جو ان کا ایک ہے نا سارا انہوں نے اتنا الجھا دیا ہے کہ جس جو کام تھی نا عمران خان کا جو اس کی قابلیت ہے عمران خان کی اس سے وہ کام نہیں لیا گیا اس کو فسا دیا ادھر سارا دن نواز شریف کو اور زرداری کو گالیاں دو اس کو مہنی چھوڑوں گا اس کو مہنی چھوڑوں گا اتصاب کے چکر کے اندر کون بیمان ہے یعنی ایک بین الاقوامی پرسنیلٹی کو جس سے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم بہت سارے کام لے سکتے تھے اس کو آپ نے ڈومیسٹک ایشوز میں اتنا اُلچھا دیا ہے اتنا اُلچھا دیا ہے کہ وہ اس کی ساری صلاحیتیں ختم آپ نے کر دی تو یہ حقیقت کی بات ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ کچھ لوگوں سے میں نے باتیں باہر سنی ہے وہ پاکستانی بھی نہیں یہ میں بتا دوں آپ کو بہت سے لوگ ہیں پاکستانی بھی نہیں ہے وہ فورینر ہیں اور مشہور مطلب کیا کہتے ہیں کہ اہم اداروں کے اندر ان کی پالیس احساس اداروں کے اندر وہ ایک ادار دا کرتے ہیں تو یہ ان کے خیالات ہیں تو یہی بات میں بار بار کہتا رہا تھا کہ یہ اس چیز کو دیکھیں لیکن بہرحال نہیں دیکھا گیا اور ابھی بھی یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ امران خان صاحب جو لوگ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو امران خان کے ساتھی ہیں جو بہت ہمارا وی لوگ دیکھتے ہیں ان سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے ان سے یہی کہیں گے کہ بھئی امران خان سے کہیں کہ ابھی بھی کوشش کریں کہ کسی طرح اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں اگر وہ نہیں دیتے تو نہیں جائیں کیوں کہ میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا میں ایک آپ کو یہ خبر دی دی کہ آئی ایم ایف کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات اتنے خراب کی جائیں اتنے خراب کی جائیں اتنے مہنگائی ہو کہ لوگ روڑوں پر نکل جائیں اور یہاں پہ ایک خانہ جنگی سی صورتحال پیدا ہوگی لوگ کہتے تھے رک گیا رکا نہیں تھا سلو ہو گیا تھا تو اگر یہ حالات مسلسل رہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو چین کے سرمایہ کاری آرہی ہے وہ بھی رک جائے گی اور پاکستان مجبور ہو جائے گا دوبارہ پھر امریکہ کے قدموں میں گرنے کے لیے تو یہ ساری صورتحال تھی یہ بس پاکستان کے حوالے سے آج میں نے بات کی تھی اور آئی ایم ایف کے حوالے اس کچھ بات تھی اور یہی آج کی دو تین خبری تھی بہرحال کچھ انٹرنیشنل نیوز ہیں ہم آپ سے انشاءاللہ پھر کل ڈسکس کریں گے آج کچھ لوگوں نے بس اس پہ ہمیں زیادہ بات کی تھی کہ آپ یہ کچھ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کراچی کے حوالے اس ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی بتا دوں کہ حالات جو نا جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ بگڑ رہے ہیں حالات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بھی سندھو دیش کے بات میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں پیپلز پارٹی بھی در پردہ سندھو دیش کے لئے کام کر رہی آپ نے دیکھا ہے کہ پورے شہر کراچی کے اندر سارا انٹیریئر سندھ میں کسی مخالفت نہیں اس کو لوگ تاثب میں نہ لیں سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے چار بھائی ہوں اور وہ چاروں بھائی جو ہیں مجھے میرے کمرے سے نکال کے باہر ڈال دیں سردی کے اندر چار بھائی پہ اور وہ باقی چار بھائی جو ہیں وہ اندر بیٹھ جائیں تو مجھے وہ چاروں بھائی بہت برے لگیں گے اس لیے کہ میں باہر چار بھائی پہ پڑھاؤں گا نہ میرے پاس کھانے کے لئے کچھ ہوگا نہ میرے پاس سر چھپانے کے لئے کوئی چیز ہوگی تو میں ان چار بھائیوں کا پھر دشمنی ہو جاؤں گا ان کا خیفوان ہی ہوں گا تو حالات اس وقت اگر سندھی بھائی آئے پاکستانی آئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو لگائی جا رہا ہے جو کہ انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں سندھ اینورسٹریز کے اندر میں نے اپنے ٹیوٹر کے اندر اور دو تین جگہ اور جگہ بھی میں نے جو مقدد رہالکھیں ان کو میں بھیجتا رہتا ہوں وہاں پہ سب جگہ پاکستان مخالف لوگوں کو لائی جا رہا ہے پاکستان مخالف نارے لگائی جا رہے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کل وہ وزیر اعلیٰ نے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ دو تین کچھ پولیس والوں کے حوالے سے کچھ بات کی تھی ظاہر ہے ففاقی حکومت ہے کر سکتے ہیں تبادے بائیس تیز گریٹ کی لوگ ہیں لیکن اس کے اوپر بھی سندھ کی حکومت نے اعتراض کر دیا ہے یعنی اٹھارویں ترمیم کو لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ جو ہے بلکل وہ ایک شہنشاہیت یا بادشاہت کی طرف جا رہا ہے تو بنیادی طور پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں پاکستان کے حالات درست نہیں ہے عمران خان کے حاصل سے گریفت نکلتی جاری خاص طور پر بہت ساری چیزوں کی گریفت نکل رہی ہے ٹھیک ہے طاقت پر حلکے چلا رہے ہیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں چلا رہے ہیں تو اللہ تعالی خیر کرے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے خدا کرے کہ وہ منسوخ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے بہت ساری کیوئے فیصلے دشمنوں کے ہوتے ہیں یا ملک کے خلاف ہوتے ہیں یا ریاست کے خلاف ہوتے ہیں وہ فیصلے ہو بھی چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ذات انہیں ٹال دیتی یہ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے خلاف انہ والے ہر فیصلے کو ٹال دے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اداروں کا اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ریاست کی جو اصل جو رکوالی کرتی ہے جو راکی ہوتی ہے وہ فوجی ہوتی ہے ہم سیاستدان تو ہوتے ہیں میں خود سیاستدان رہا ہوں ہم تو ہوتے ہیں سیاستدان لیکن ہم اتنے بڑے راکی نہیں ہو سکتے جتنا کی فوج ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ پھر خبروں کے ساتھ